اسلام علیکم ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نولیج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز ناظرین ہم حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ بنت حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاق و فضائل اور ان کے منعقب بیان کر رہے تھے تو آج اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے ناظرین محترم حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ مجسمیں پیکر اخلاق تھیں اور ان میں اخلاص نیک نیتی کا مادہ فطرتاً ودیعت ہوا تھا بنی نو کی ہمدردی کی طرف بہت مائل تھیں ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازِ قصوف پڑھا رہے تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو بہت زیادہ طول دیا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئیں اور تھک کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں تو ان کے پاس دو عورتیں اور بھی کھڑی تھی ان میں ایک موٹی اور دوسری دبلی اور کمزور تھی ان دونوں کا کھڑا رہنا باعث تسلی ہوا اپنے خیال کو بدلا اور کہا مجھے ان سے زیادہ دیر کھڑے رہنا چاہیے چنانچہ وہ نماز ختم ہونے تک برابر کھڑی رہیں چونکہ نماز کئی گھنٹے تک ہوئی تھی بہت استقلال سے کام لیا لیکن ضبط نہ کر سکیں اور آپ کو غش آ گیا اور سر پر پانی چھڑکنے کی نوبت آئی ناظرین محترم حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی انہا بہت فضل و کمال کی مالک تھی لوگ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی انہوں کے بہت معتقد تھے اور بڑی عقیدت مندی سے ملتے تھے ان کے تقدس و عظمت کا عام شہرہ تھا ہر شخص دعائے خیر کا طالب رہتا تھا لوگ مصیبت کے وقت خصوصیت سے دعا کراتے تھے کبھی کوئی عورت بخار میں مقتلہ ہوتی اور وہ دعا کرانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوتی تو آپ اس کے سینے پر پانی چھڑک دیتی اور کہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بخار آتش جہنم کی گرمی ہے اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو ناظرین جب کبھی کوئی آپ کے گھر بیمار ہوتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک کو جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت حضرت اسوان رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا تھا دھو کر اس کا پانی پلا دیتی ہیں ناظرین اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو تبرکات ہیں وہ مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہیں اسی طرح اولیاء اکرام کے اور اصحابہ اکرام کے جو تبرکات ہیں وہ مسلمانوں کے لیے فیض کا باعث ہیں ناظرین محترم حضرت اسوان رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی حج کیے پہلا حج آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی کیا تھا آن حضرت سے تقریباً آپ نے چھپن حدیثیں جو ہیں وہ روایت کی ہیں اور جن لوگوں نے ان سے روایت کی ہے ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں حضرت عبداللہ حضرت عربہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت المنظر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابن عبی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ وحب بن قیسان مسلم مؤرہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ناظرین اکرامی آپ بڑی زی فہم راسغل اعتقاد قلب کی مضبوط نہائیت بردبار اور بہت ہی سابر تھیں ناظرین عام کتابوں میں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زبیر کے طلاق دینے کا حال تفصیل پر لکھا ہے وجہ طلاق کسی نے نہیں لکھی صرف ابن عصیر نے بتایا ہے کہ طلاق کے دو سبب کہے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہو گئی تھی اور ان کے بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی اور اس لئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے سے جدا کرنے پر آپ مجبور ہوئے دوسرے یہ کہ دونوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی جس کی بینہ پر طلاق وقوع میں آئی ہمارے نزدیک پہلی صورت اس لئے قابل تسلیم نہیں کہ اس وقت اسلام کے اخلاقی اناسر تعلیم اتنے کمزور نہیں ہوئے تھے کہ حضرت زبیر جیسے مقتدر رکن ملت صرف اس قصور پر طلاق دے دیتے کہ وہ بڑی ہو گئی تھی دوسرے واقعات کے ہوتے ہوئے پیاس بھی اس طرف رہبری کرنے سے قاصر ہے دوسرا سبب البتہ عقل میں آتا ہے کہ جس کا وقوع میں آنا بالکل ممکن ہے کیونکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بہت تیزی تھی اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ وہ تشدد کے عادی تھے باہمی مخالفت سے کشیدگی کی نوبت آ گئی ہوگی جو آخر میں باعث تلاق ہوئی روایتاً اور درائیتاً دونوں صورتوں میں بمقابلہ پہلے کے یہ سبب زیادہ سمجھ آتا ہے اس کے علاوہ ابن کسیر کے اس بیان سے بھی ہمارے خیال کی تائید ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی بات پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسمہ پر کچھ غصہ ہوئے خفا ہوئے یہاں تک کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امداد چاہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو کہا اگر تم یہاں آوگے تو تمہاری ماں کو تلاق ہے عبداللہ نے کہا کہ آپ میری ماں کو نشانہ قسم بناتے ہیں یہ کہتے ہوئے آئے اور اپنی ماں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پنجا سے چھڑا لیا بہرحال ناظرین طلاق کے بعد حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے لیائیں اور وہیں رہنے لگیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرما بردار بیٹا ہونا بھی بہت مشکل ہے اور وہ اپنی بوڑی ماں کی بہت اطاعت کرتے تھے اور ان کی رضمندی کو اپنے تمام مقاصد کی کنجی سمجھتے تھے بہادری و اخلاقی جرت جس طرح سرزمین عرب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا بچہ بچہ فیاض اور صبر و استقلال کا پیکر اور سخی ہوتا ہے اسی طرح جرت و دلیری بھی ان لوگوں کی مخصوص جبلت ہے اس لیے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سخاوت میں شہرت رکھتی تھی اسی طرح دلیری و شجاعت میں بھی وہ مشہور تھی سعید بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ حکومت میں جب مدینہ کے اندر فتنہ و فساد برپا ہوا شہر میں بہت بادمنی پھیل گئی اور چوریاں ہونے لگیں تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خنجر اپنے سرہانے رکھ کر سویا کرتی تھی لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں کہا جب کوئی چور آئے گا اور مجھ پر حملہ کرے گا تو میں اس کا پیٹ چاک کر دوں گی تو ناظرین محترم آپ نے دیکھا کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے مسائل اور مشکلات نے جو ہے وہ آپ پر حملہ کیا لیکن آپ نے ثابت قدمی ہمت جررت اور بصیرت کے ساتھ ان تمام مسائل کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ان کو شکست بھی دی تو ناظرین جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت طویل عمر پائی تھی کم و بیش سو سال سے بھی چند سال اوپر عمر پائی تھی آپ نے تو آپ نے اپنی تمام حیات میں اپنے ان مسائل کو بڑی ہی بردباری استقامت اور ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کیا تو ناظرین ہم اپنے آج کے اس لیکچر کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح اچھے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں تو ناظرین اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ